السلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جاپری آفیشل اگر میں آپ لوگوں کو ایک ایسا چینل یا ایک ایسی ویب سائٹ دے دوں جو بلکل ریڈی ٹو ارن فرام ایڈسنس ہو تو آپ لوگ کتنے خوش ہو جائیں گے نا جی تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک یہی سین سینریو لے کے آئے ہوں آپ لوگوں نے جسٹ کاپی کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے ایڈسنس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ارننگ سٹارٹ کر دینی ہے ہر چیز بنی بنا یہ حلوہ آپ لوگوں کو پلیٹ میں ملے گا کھانا تو اب آپ کا کام ہے نا یا وہ بھی میں سمجھ دو گئی ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ ایسے میرے ساتھ ساتھ فالو کرتے جائیں گے بغیر کوئی سٹیپ مس کیے تو آپ فرام دا فرسٹ دے ارننگ بھی سٹارٹ کر لیں گے اور فرام دا فرسٹ دے آپ لوگ ایک ایسٹ کے مالک بھی آنر بھی بن جائیں گے ٹھیک ہے بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سٹیپ بس سٹیپ ایک ایک چیز کو فالو کرنا ہے سکپ نہیں کرنا سکپ کرتے ہیں نا پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ارننگ نہیں ہوئی ہم نے تو آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ہمیں تو کوئی ارننگ نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ سکپ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں بس اچھا یہ ہے ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آگئی ہے دیکھیں خلی ولی ہو جاتے ہیں اور اپنی فنکاریاں جب مارتے ہیں تو پھر بس جاتے ہیں تو پھر آکے ہمیں گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے بجن اگر پروسس دیکھنا تو پورا دیکھیں نہیں دیکھنا تو بس وینڈ اپ کریں چلے جائیں کوئی اور کام کرنے ٹھیک ہے کیونکہ important videos ہیں ہمارا بڑا دل گردہ خون لگتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے لئے تیار کر کے آپ لوگوں کو فری میں پروائیڈ کرتے ہیں ہم پلیٹ کے اندر ٹھیک ہے تو چلیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکن کے اوپر اور سٹیپ رہ سٹیپ آپ لوگ کو ساری چیزیں سکھاتا ہوں جے سمپل کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے بلوگر ٹھیک ہے بہت سارے فنکار لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ دیکھ کے باگ جائیں گے اوہ جی ہمیں آتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے فنکار لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی ایسی ویسی چیز نہیں ہے یقین کریں کہ جب یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کروں گا آپ لوگ دعائیں دیں گے مجھے یہاں پہ اس طرح کا آپ لوگ کے سامنے آجے گا یہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی انٹر کرتے ہیں فار ایسیمپل میں اپنا نام انٹر کر دیتا ہوں ایسیمپل اور اس کو کر دیتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ایڈریس آپ لوگ دے سکتے ہیں فار ایسیمپل میں اس کو کال کال ٹو تھری کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے سیف جیسے آپ لوگ اس کو سیف کریں گے اس طرح کا ایک ہالی بلینک آپ لوگ کے سامنے آجے گا اوکے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیمپلی سب سے پہلے آپ لوگوں نے بیسک کام کرنے ہیں ٹھیک پہ آنے ٹھیک پہ کلک کرنے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ ڈنڈی جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں یہاں پہ سوچ ٹو فرس جنریشن کلاسک ٹھیک اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد سوچ ویڈاؤٹ بیک اپ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دوبارہ آپ لوگوں نے کلک کرنے یہاں پہ نیچے آ رہا ہے چینج نیوگیشن بار اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے یہاں پہ یہ بلو ہے آپ لوگوں نے سب سے نیچے آنے اس کو آف کرنے آف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بالکل خالی ہوگا ٹھیک ہے بالکل خالی کچھ بھی نہیں ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ آپ لوگوں نے سرچ کنسول کے اندر انڈیکس کروانا ہے سٹپ سٹپ سارے چیز tries چلاؤں گا آپ لوگ کو ایسی چیز بنا کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو فری میں دوں گا آپ لوگ دعائیں دیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے آنا ہے اس کی سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچی آنا ہے آپ لوگ کو ایک چیز نظر آئے گی یہاں پہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے گوگل سرچ کنسول اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو نیو ٹیب میں لے جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے اور یہاں پہ آ کے لنک کپی کرنا ہے ویو بلاغ پہ کلک کریں گے یہ آپ لوگوں کا لنک ہے اس کو آپ لوگوں نے کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد اس طرح کی ویب لی آؤٹ آپ لوگوں کے سامنے آجے گا یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے اپنے بلاغ کا لنک پیسٹ کر دینا کونٹینیو پہ کلک کرنا آٹومیٹیکلی کیونکہ بلاغر کے اوپر ہم کر رہے ہیں آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کی ویریفیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گی آنرشپ ویریفائیڈ ہو جائے گی سمپلی آپ لوگوں نے کو ٹو پروپٹی پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ سرچ کنسول کے اندر آپ لوگوں کا جو آرٹیکل ہے نا وہ انڈیکس ہو رہے ہیں سرچ کنسول کے اندر یہاں پہ آجائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کا سرچ کنسول کے اندر آرٹیکل جو ہے یا جو آپ لوگوں کا بلاغ ہے وہ انڈیکس ہو چکا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس theme پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں edit HTML پہ کلک کرنا ہے یہ ساری HTML آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی ویب سائٹ آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی نا کیسی نظر آ رہی تھی یہ والی نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک کوڈ دوں گا ایک کوڈ ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کو جیسے ہی آپ لوگ کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کا ایج کلکولیٹر کی ویب سیٹ بن جائے گی ٹھیک ہے صرف آپ لوگوں نے ڈیٹ آف برث اینٹر کرنی ہوگی اور وہ آپ لوگوں کو ایج نکال کے دے دے گا ایج کلکولیٹر کی ویب سیٹ بن جائے گی مزا آگیا پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو آپ کو گوگل ایڈسن سے اپروبل لینے کے لیے ٹھیک ہے لیکن جب تک ہمارا گوگل ایڈسن سے اپروبل نہیں ہوتا ہم ایڈ سٹیرا کے وہاں پہ ایڈ لگائیں گے اس کے بعد سرچ کنسول کے اندر تو میں نے آپ لوگوں کی ویب سیٹ انڈیکس کروا دی لیکن ہمیں اپنا ویب سیٹ جو ہے اس کو بھی رینک کروانا ہے کیوں ہم نے ٹریفک لینی ہے تو وہ سارا پروسیس بھی سمجھاتا ہوں تو یہاں پہ آئیں آپ لوگوں کو میں یہ سارا کوڈ جو ہے یہ سارا میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ نکال کے رکھا ہوا ہے یہ صرف آپ لوگوں نے کاپی کرنے میں آپ لوگوں کو دے دوں اور ڈسکرپشن کے اندر ٹھیک ہے یا اسی آرٹیکل اسی بلاؤگ کے اوپر اپنے ڈال دوں اور ٹینشن نہ لیں یہ کاپی کرنے آپ لوگوں نے کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے واپس آنے یہاں پہ کنٹرول اے کرنا ہے اس کو ریموک کرنے اور اس کے بعد کٹرول بھی کر دینا ہے یہ سارا آپ لوگوں کا ہو گیا یہاں پہ سیف پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ سیف کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم واپس آئیں گے اور اپنا آرٹیکل لیکھیں گے اس کو ہم کریں گے ذرا ری فریش مزہ نہیں آگیا ٹھیک ہے تو بالکل یہ ایج کلپلیٹر بن گیا یہاں پہ اب آپ کوئی بھی اپنی ایج ڈالیں for example date of birth ڈالے تو میں ڈال لیتا ہوں 4 December 2001 calculate پہ ہم کلک کرتے ہیں اس نے ہمیں ایج نکال کے دی ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ یہاں پہ image change کر سکتے ہیں image change کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ heading text یہاں پہ لکھا گیا اس کو change کر سکتے ہیں یہ ایک ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں بہت اچھے بھائی ہیں تو انہوں نے یہ سارا script تیار کیا ہے مجھے بہت پسند آیا اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر رہا ہوں تو اب ہم اس کی heading change کریں گے heading change کرنے کے بعد ہم نے اس کی image change کرنی ہے تو یہاں پہ یہ تین نیچے pages بنے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے page بنا کے اس کو link کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں tension نہیں لینے کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم heading text اس کو ہم change کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں copy copy کرنے کے بعد ہم آتے ہیں واپس اپنے html کے اندر یہاں پہ آکے ہم اوپر لکھتے ہیں ctrl f کرتے ہیں ctrl f یہاں پہ ہم نے click کیا یہاں پہ اس جگہ پہ click کیا اور اس کے بعد ہم نے ctrl f press کیا ctrl f find کے لئے وہ ہم نے text ڈک کیا تھا copy وہ یہاں پہ paste کیا enter press کریں گے تو یہ اس نے ہمیں نکال کے دے دیا یہاں پہ پڑھا ہے heading text یہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ مطلب ہے اس کا text آپ کو change کر لیں کہ find my age ٹھیک ہے find my age ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا تو اس کو ہم نے کیا save save کرنا کے بعد یہاں پہ آئے واپس اس کو کریں اذا آپ refresh تو یہاں پہ change ہونا چاہیے find my age اوکے ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ ہو سکتے ہیں آپ لوگ نے کوئی اپنی مرضی کی image لگانی ہو وہ کیسے لگا لیں گے وہ بھی میں آپ لوگوں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نیچے ایک article پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے remove کرنا ہے remove کرنے کے بعد جہاں پہ یہ جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ملا تھا نا find my age ٹھیک ہے اس کے بالکل یہ نیچے پڑھا ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے یہ یہاں تک remove کر دینا ہے چہر جپٹی سے جا کے کوئی rank paragraph لگا کے یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈال لینے age سے related اوکے ہو گیا اچھا اب ہم پہلے image کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آئے post create new post کے اوپر کلک کرتے ہیں کوئی بھی image for example آپ لوگ اٹھا کے یہاں پہ لگاتے ہیں میں google سے کوئی اٹھا کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں age calculator ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں لگا دیتا ہوں image جز میں جاتا ہوں یہ آپ لوگ وہ صرف سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں باقی آپ لوگ خود بھی کوئی اور کرنا چاہے تو آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example میں نے یہ والی جو image ہے یہ select کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آتا ہوں واپس اور یہاں پہ آکے میں اپنی post جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں image upload from computer اس کے پر میں نے کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ image جو ابھی download ہوئی ہے میں یہاں پہ اٹھا کے یہاں پہ پھینک ہوں گا sorry یہاں پہ نہیں آئے گی یہاں پہ choose file کے اوپر ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ جا کے ہم اس image کو اٹھا لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ upload ہو جائے گی وہ کیا ہو گیا اس کو ہم کریں گے select select جیسے ہم یہاں پہ کریں گے اس کا ہم لوگ size چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو size اس کا بشک جتنا بھی آپ لوگ کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو کر دیں گے publish confirm پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ سے edit کرنا ہے ٹھیک ہے edit کے اندر آئیں گے یہاں پہ یہ pencil نظر آ رہی ہے اس pencil پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے html view کے اندر جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ http یہاں سے دیکھیں png تک یہ png تک یہاں تک آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس کو copy copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے واپس ٹھیک ہے اپنے theme کے اندر یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے edit html پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اوپر سب سے اوپر یہ آپ لوگوں کو image نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے image کے tag کے نیچے یہاں پہ آپ لوگوں نے png تک اس کو کر دینا ہے remove اور یہاں پہ اس کو کر دینا ہے paste paste کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے آپ لوگوں نے save جیسے آپ لوگ اس کو save کریں گے آتے ہیں واپس یہاں پہ ابھی یہ image ہے اس کو کرتے ہیں refresh یہ دیکھیں ہماری image بھی change ہو گئی اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے لحاظ سے اس کو کسٹومائز کر لینا ہے تو اب ہمیں جو requirements پوری کرنی ہیں وہ کرنی ہیں google adsense کی اس کے لیے ہمیں یہاں پہ یہ تین privacy policy term of use یا contact us کا پیج یہاں پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے simply آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے pages کو create کر لینا ہے pages create کرنے کے بعد تھوڑی سی آپ لوگوں نے html دیکھ لینا ہے بشک youtube پہ بھی سرچ کر لیں تو آپ لوگوں کو ازیلی مل جائے گی آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے ان کو connect کر دینا ہے اس کے html کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ کچھ نہیں بھی آتا تو یہاں پہ جتنا ہے اس کو اتنا ہی چھوڑ دیں ٹھیک ہے کوئی tension ملی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب آپ لوگوں نے adsense کے لیے apply کرنا ہے اس سے پہلے جب تک adsense approval نہیں ہوتا تب تک کے لیے بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ add لگانے ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے earning کرنی ہے کیسے کرنی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے ads terra کے اندر ٹھیک ہے میں نے بتایا بہت ڈیٹیل ویڈیو بتائی ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو اس کا لنک description میں دے دوں گا اور ویڈیو کا لنک پہ description میں دے دوں گا کہ ads terra کے اندر کیسے website add کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو لاغن کر لیتا ہوں تو میں اپنے جگاڑو اکاؤنٹ سے اس کو لاغن کرتا ہوں جی تو میں نے اپنے جگاڑو اکاؤنٹ کے ساتھ اس کو لاغن کر لیا یہاں پہ دیکھیں اس میں ہمارا بیلنس بھی موجود ہے ٹونٹی ڈالرز کا تو یہاں پہ آ کے فور ایکزمپل میں یہ اس جگہ پہ آ کے get code کر لیتا ہوں کسی کا بھی ٹھیک ہے تو get code کے اوپر میں کلک کرتا ہوں get code کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ ان ساروں کو میں کرتا ہوں copy یہاں پہ آ کے اس کو کیا میں نے copy copy کرنے کے بعد میں آوں گا واپس یہاں پہ واپس edit html کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ یہ جو یہاں پہ یہ والا menu تھا ٹھیک ہے اس menu سے پہلے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے navigation bar سے پہلے کر لیں یہ جو title دیا ہوا ہے age calculator اس کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو کر دوں گا paste paste کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے save save کرنے کے بعد ہم آنے گے back اور اس کے بعد یہاں پہ میں آپ لوگوں کو view blog دکھاتا ہوں تو جیسے یہ view blog آئے گا یہاں پہ یہ age calculator ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے wait کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ ابھی سے adds آنا start ہوگے ایڈز تیرا سے جب تک access approval نہیں آتا تو آپ لوگوں نے یہاں سے adds لینے ہیں اور اس کے اوپر clicks لینے ہیں یا traffic لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگ نیچے add چاہتے ہیں یہاں پہ find my age یا اس کے نیچے آپ لوگ چاہتے ہیں یہ جو text لکھا ہے اس کے نیچے بھی add چلے تو simply یہاں پہ آئیں یہاں پہ وہ جو میں نے پہ click کریں یہاں پہ آئیں sorry یہاں پہ ایک ہاں پہ گیا یہاں پہ اس کو اب ہم دوبارہ سے کرتے ہیں refresh تو آپ لوگ دیکھیں اوپر تو add چالے ہی رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اب ہم نیچے آتے ہیں تو جی نیچے بھی ہمارے پاس add چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب تک add sense approval نہیں آتا آپ لوگوں نے یہاں سے earning کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا سا ایک article لکھ لینا ہے تاکہ ہمارا یہ rank کر جائے اب آپ لوگوں نے یہ بات ایک ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے آج indexing کی ہے تو کل آپ لوگ سوچیں کہ بھائی جینا ہمارا جو article ہے جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ پہلے نمبر پر index ہو جائے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا تھوڑا سا time لگتا ہے اس کو ٹھیک ہے ہلکی ہلکی traffic لے کے آپ لوگوں نے ایک دو payments receive کرنی ہے اس کے بعد بے شک آپ لوگ ادھر ادھر سے دبا کے ads وغیرہ بھی چلا کے دبا کے traffic لے سکتے ہیں لیکن شروع شروع میں آپ لوگوں نے تھوڑی احتیاط سے چلنا ہے ٹھیک ہے اور search ranking indexing اس کے ہم نے کر دی ہے یہاں پہ اچھا سا article لکھ دیں تاکہ ہمارا SEO بھی اچھی ہو جائے کیونکہ اس کے ادھر کوئی article نہیں ہے کوئی post نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اسی کی base کے اوپر ساری ranking ہونی ہے اور searching اس کے اوپر کتنی ہے آئے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں for example یہ ایک website ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں copy اس کا data اور copy کرنے کے بعد یہاں پہ ہم similar web کے اندر آتے ہیں اور یہاں پہ آکے اس کو ہم paste کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم search کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ ابھی دیکھ لیں گے کہ اس کے اوپر کتنا data ہے دوسری ہیں اس کو چیک کرتے ہیں ایک یہ ہے اس کو copy کیا واپس آئے واپس آکے اس کو ہم bag جانے کے بعد ہم نے یہاں پہ click کیا اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو paste کیا paste کرنے کے بعد اس کو search کیا جیسے ہم اس کو search کریں گے تو یہاں پہ دیکھ لیں 15 million search ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے مطلب searching بہت زیادہ ہے اب آپ لوگوں پہ depend کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کس طریقے سے مزید sophisticated کرتے ہیں ساف سترہ کرتے ہیں اوکی ہو گیا تو ہوپس ہو آج کی ویڈیو بہت different تھی بہت اچھی تھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا آپ لوگوں کو یہاں سے ملتے ہیں ایکس پڑیو میں اپنا خیار رکھے گا دعاوہ میاں رکھے گا لافیس پاکستان پاہندہ بار